کرتے ہیں کہ مرکز میں حکومت جو بھی ہو اس کے کندے سے کندہ ملائے تاکہ ہم یہاں پہ جو احساس محرومی اس سلسلے میں ہے کہ چند شرپ پسند ناظر یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی بلوچستان تو جال رہا ہے ایسی بات نہیں ہے کچھ چیزیں یہاں پہ پائنل کوسٹن کروں گا کچھ جیسے آپ نے کمپرس کی بات کی ہے پشتون بیلٹ میں بھی ہے بلوچ بیلٹ میں بھی ہے کچھ لوگ جو ہے الیکشن قریب آتے ہوئے پچھلے پانچ سال سے اسلام آباد کے مختلف فسلیٹیز استعمال کر رہے تھے وہ خوش تھے تب ابھی جو ہے الیکشن قریب آتے ہوئے بیانیاں بنا رہے یا واقعی میں انہی علاقوں میں تینشن ہے دیکھیں آج میں آپ کو ایک نئی بات بتانے لگا اور میں میاں صرف سے بھی یہ بات کروں گا کہ پاکستان کی چوتر سالہ چھتر سالہ تاریخ میں آپ کوئٹا سے شروع ہو جائیں اس طرف روانہ روانہ ہو جائیں پشتون بیلٹ کی طرف کچھ لاکھ ہوتے ہوئے آپ چمن تک چلے جائیں اور پھر افغانستان کی بارڈر آ جاتی ہے پھر آپ واپس مڑے وہاں سے آپ کا مسلم باک کلہ صحف اللہ یوب پھر آپ کا افغانستان بارڈر اچھا پھر اس طرف روانہ ہو جائیں لورلائی لورلائی سے دکی مسخیل بارکھان لورلائی اس طرف آپ جا کے پنجاب کے ساتھ ادھر پھر اس طرف سہیڈرہ اسماعیل خان اور کے پی کے ساتھ آج تک لیڈنگ پوزیشن ان علاقوں کو نظر انداز کیا گیا ہے آج تک ان علاقوں سے آپ مجھے بتائیں کہ کبھی وزیرالہ بنائے بالکل بھی نہیں بنائے اب یہ کہتے کھاتے بھی جاتے ہیں روتے بھی جاتے ہیں کہ مکران سے وزیرالہ بنے آپ کے نصیر آباد سے بنے جعفر آباد سے بنے خوزدار سے بنے اچھا اس بیلٹ میں اور سب سے زیادہ بدبنی بھی وہاں پہ ہوتی ہے آپ اس بیلٹ کو دیکھیں آپ دیں ان کو نمائندگی دیں ان کو آگے لائیں صوبے کی کمان دیں اچھی پوزیشن میں لائیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ چیزیں ہوتی ہیں تو محرومی اس طریقے سے ہوتی ہے کہ وہ چند لوگ پہاروں پہ بیٹھ کے ہمارے اداروں کے خلاف یا ہماری سرزمین کے خلاف بیرون ایجنٹ بن جاتے ہیں آپ ہر چیز اس طرف لے جاتے ہیں آپ کے پیکجز بھی اس طرف چلے جاتے ہیں آپ کا سلسلہ بھی ان کو خوش کرنے کے لئے وہ آگے وہ کام کرنے نہیں دیتے مزدوروں کا قتل کر دیتے ہیں آپ کے روڈ پہ دھماکے کر دیتے ہیں آپ کی پٹلیاں اڑا دیتے ہیں تو آپ اس طرح ہرنائی سے لے کر آپ کے اس پورے بیلٹ میں جائیں خیتران بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ آپ کا قولو اس بیلٹ میں پڑا ہوا ہے دیرہ بگٹی پڑا ہوا ہے دیرہ بگٹی کے پہلے ایک نواب اکپر بگٹی صاحب ایک دفعہ بنے تھے تو اس کے بعد آپ نے کب نمائند گی دیا چوتر چہتر سالوں میں تو یہ چیزیں آپ کو دیکھنی چاہیے اور ہم اداروں سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں کہ بہت بڑا بلوچستان پڑا ہے چند یہ مٹھی بار اناثر جو بدمنی پھیلاتے ہیں بیرونی ایجنٹ ہیں راک ایجنٹ ہیں یا دوسرے ہندوستان اور دوسرے سے ان کو جو نہ وزیفیں ملتے ہیں یا بیرون بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کو ایک سائٹ پہ رکھیں آپ اس طرف دیں نمائندگی دیں پھر دیکھتے ہیں ہم کیسے یہ سلسلہ ہوتا ہے بہت شکریہ جی ناظرین آپ تھے سردار عبدالرامان کتران سابق صبائی وزیر تھے آپ بلوچستان کی سیاست میں کافی ٹائم سے جو ہے انوال بھی ہے اور گیری نگاہ رکھتے ہیں کل جو ہے کوئٹا شیئر میں میانوار شریف صاحب آنے والے ہیں بلوچستان کے سیاسی منظرنامہ جو ہے وہ کافی چینج ہونے والا ہے تو اس کے ساتھ اپنے میزبان اسمت اللہ کاکڑ کو دیجئے اجازت اسی امید کے ساتھ کے وطن عزیز کا یہ جو پسماندہ صبح ہے بلوچستان آپ جیسے ہور ہمارے بھائی جب مستقبل میں اسمبلی میں جائیں گے تو اپنے علاقوں کے لئے جو ہے ڈیولپمنٹ پیکج لے جائیں گے وہ جو احساس میں رومیا ہے بلوچستان کی انشاءاللہ وہ خاتم ہوں گے